نام دونسلی علیہ رسولِ حیل کریم ام آباد فاؤز باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حکیم عاصف علی راؤ ڈیسٹ الیر جی پاکستان کے اندر بہت بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے یہ اور جب سے اس کے بارے میں پتا چلا اور اس کے پیشنٹ کو کور کرنے کا موقع ملا تو اب یقین کیجئے گا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں لیکن چونکہ جب ہمیں ڈریکشن ٹھیک نہیں ملے گی تو ہمارے لیے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ڈیسٹ لرجی کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ یہ کاربن ڈائیوکسائیڈ ہے اور یہ اس صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کا دل کی میابی تحریک میں چل رہا ہو اور آپ کے جسم میں خشکی پیدا ہونے کے ساتھ سٹوک ہوتی جاری ہو یاد رکھیں کہ کاربن جب بھی پیدا ہوگا وہ ہمیشہ خشکی میں پیدا ہوگا خشکی جب بھی اپنے اروج پہ پہنچے گی تیزابیت جب بھی اپنے اروج پہ پہنچے گی تو وہ کاربن کو پیدا کرنے کا سبب بنے گی اور کاربن سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو مسکولر سسٹم ہے یہ دباؤں میں آ جائے گا زیادہ دباؤں میں آ جائے گا اور انسان کے لنگز چونکہ اس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم انسان کے ہارٹ دل کے ساتھ ہے ڈریکٹ کیونکہ دل پاس آن کرتے ہیں بلڈ لنگز کو اور لنگز پھر اس کو صاف کرنے کے بعد آکسیجن جب انسان لیتا ہے اور پھر خون کی صفائی ہونے کے بعد کاربن باہر نکلتا ہے اور وہ پھر بلڈ واپسی دل کے پاس پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے وہ دوبارہ پمپ کر کے اس کو پورے جسم میں بھیجتا ہے اب یاد رکھیں جب کاربن ڈائیو سائیڈ بڑھتی ہے تو ایسی حالت میں انسان کا جگر بلکل کام نہیں کرتا اس کی ورکنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے یاد رکھیں خراب ہونے میں کام نہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے جب وہ کام کرنا کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خراب ہو چکا ہے کام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسٹرب ہے اس کی ورکنگ صحیح نہیں وہ کام صحیح نہیں کر رہا اور جب تک اس کو کام صحیح نہیں کروائے گا جیسے ہمارا ہاتھ ہے ہم اپنے ہاتھ سے اگر کوئی کام نہیں لیتے یا کوئی چیز نہیں اٹھاتے یا ہم اس سے کوئی وزن نہیں اٹھاتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کچھ دن جب آپ اس کو کام نہ لیں گے تو یہ سٹل ہونا شروع ہو جائے گا اب سٹل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خراب ہو گیا سٹل ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ڈسٹرب ہو گیا ڈسٹرب یوں ہوا کہ آپ نے اس سے کام نہیں لیا اس کی ورکنگ کو بڑھایا نہیں اگر آپ اس کی ورکنگ کو بڑھائیں اس کی مثال آپ یوں لے لیں ایک عام انسان میں اور ایک جو باکسنگ کرتا ہے انسان اس میں کتنا فرق ہوگا کہ ایک باکسنگ کرنے والا یا ایک والی بال کھیلنے والا بندہ اس کے ہاتھ بہت سخت ہوں گے اگر وہ کسی انسان کو مکہ مار دے تو اس کا جناب موں میں سے خون نکلنا شروع ہو جائے یا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یہاں تک اس کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پریکٹس کرتا کرتا اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ کسی انسان کو اگر مارے تو اس کی ہڈی کو بھی توڑ سکتا ہے اس کے اندر سوزش بھی اس کے پٹھوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو کچھ ہے یہ ہاتھ کی سختی کا نتیجہ ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں دسٹ لرجی کو تو یہ بھی سیم اسی کنڈیشن کے اندر آئے گی کہ ایک جگہ پہ دباؤ شدت اختیار کر گیا اور دوسری جگہ پہ دباؤ بالکل کم ہو گیا اب جہاں پہ دباؤ کم ہوا وہ چیز کام کرنا چھوڑ رہی ہے اور وہ جگر کا حصہ ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کنڈیشن میں جب ہمارے ناک میں غدود نکلتے ہیں ہمارے گلینڈز بڑھ جاتے ہیں جو ناک کے اندر اور پھر ہمارے بہت سارے نادان دوست ڈاکٹر حضرات کے کہنے کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپریشن کروا دیتے ہیں لیکن آپریٹ کروانے کے باوجود بھی سانس رکنے کا عمل ختم نہیں ہوتا اکسیجن کی مقدار بہتر نہیں ہوتی اور کاربن مسلسل جسم کے اندر زیادہ رہتا ہے اور لوگ شکوش قائد کرتے نظر آتے ہیں کہ آپریٹ کروانے کے باوجود بھی ہمارا سانس کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا یا ہماری چھینکوں کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا یا ہماری جو ہماری تکلیف تھی بیچینی تھی پریشانی تھی اس کا مسئلہ کا حل نہیں نکلا یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ اگر آپ گلینڈز نکال دیتے ہیں گدود نکال دیتے ہیں اور آپ توقع کریں کہ اس انسان کو واپس آپ بہترین زنگی کی طرف لے آئیں گے ایسا ممکن نہیں کیونکہ گدود اس صورت میں نکلتے ہیں بڑھتے ہیں کہ جب آپ کا جو بڑا گدد ہے جس کو جگر کہا جاتا ہے آپ کا جگر آپ کا لیور تسکین کی حالت میں چلا جائے اور اپنے حصے کی رتوبات کو یا اپنے حصے کے مواد کو وہ نکال نہ پائے اور وہ جسم کے اندر تسکین کی وجہ سے بڑھنا شروع ہو جائے یاد رکھیں تسکین اور تحلیل یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ چیز پھولنا اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہے دونوں جگہ پہ بڑھنا کا عمل ہوتا ہے اور دونوں جگہ پہ ہی نقصان ہوتا ہے لیکن دونوں کی کنڈیشن الگ الگ ہے اب جہاں پہ تسکین ہے وہاں کی ورکنگ سست ہو چکی ہے اور جہاں پہ تحلیل ہے وہاں پہ تو خون بلکل نہیں پہنچ رہا اس لیے وہاں پھیلنے کا عمل شروع ہو چکا اب جب دست ترجی کو آپ ٹھیک کرنا چاہیں گے تو آپ کو اپنے جگر کو ایکٹیو کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے جسم میں حرارت بڑھے حرارت بڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے جو گلینڈز بڑھ گئے ہیں اپنی ساخت بڑھا چکے ہیں وہ شرنگ ہو کے واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں اور اس کے لیے آپ کو ایسی چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا جو خون میں حدد کو بڑھاتی ہیں اور خون میں سے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو کم کرتی ہیں یاد رکھیں کہ ایسی کیفیت میں جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور جن چیزوں سے میں فائدہ پہنچے کا ہم میں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کر دیتا ہوں یاد رکھیں کہ چاول آلو گو بھی بینگن کرے لے چنے کی فالسہ ہے جامر ہے آلو بخارہ ہے یہ جتنی چیزیں میں آپ کو گنوائی ہیں یہ ساری کی ساری تضابیت پہ مشتمل ہیں اور یہ خون کو گھڑا کرنے کا سبب بنتی ہیں اور جگر کو تسکین دینے کا سبب بنتی ہیں کہ جب خون گھڑا ہوگا اس کا اجتماع انسان کے دل کے اوپر بڑھے گا اور تضابیت بڑھتی جائے گی تو جگر تسکین کی حالت میں چلا جائے گا جب جگر تسکین کی ہماری چھینکوں کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ ہے نہیں بلکل ایسا نہیں ہے یاد رکھیں غدود کے ساتھ ساتھ نظامیں انہیزام بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے کانسٹیپیشن جیسے مسائل گیسٹک جیسے مسائل ہوتے ہیں جسم میں تھکن ہوتی ہے شولڈر پین ہوتے ہیں بعض وقت اور سانس چڑھنے کا عمل ہوتا ہے انسان تھوڑی دور چلتا ہے تو اس کو سانس چڑھ جاتا ہے ایسی حالت میں مو کا ذائقہ اکثر کڑوا رہے گا یا مو کا ذائقہ بزائقہ جیسے سابون کی کیفیت ہوتی ہے کچھا کچھا رہے گا ایسی کیفیت میں رہے گا کھانے کو دل نہیں کرے گا وزن کم ہوتا چلا جائے گا بال سفید ہوں گے اب جب ایسی کیفیت ہوگی تو خون کو پکلا کرنا جگر کو طاقت دینا تاکہ جگر جیسے ہی اپنی ورکنگ بڑھائے اور اس کے متحج جو بھی غدود ہیں جو تسکین کی وجہ سے بڑھ گئے تو جیسے ہی جگر کے اوپر دباؤ بڑھے گا وہ اپنی ورکنگ درست کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی غدود جسم کے اندر بڑھ گئے ہیں وہ سارے شرنک ہو کے اور جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی ڈسٹلر جی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا یاد رکھیں دنیا میں اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے ہم نہ آپ اس سے بڑھ کے ہیں اس حکم سے بڑھ کے ہیں نہ میں اس کے حکم سے بڑھ کے ہوں نہ آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی بیماری کا علاج نہیں میں آپ کو ایک بات یقین سے کہنے کو تیار ہوں کہ اللہ رب العزت نے موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج رکھا ہے میرا رب خود فرماتا ہے کہ میں نے موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج رکھا ہاں لیکن میرا رب بیمار نہیں کرتا لیکن شفاہ ضرور دیتا ہے اور یہ یقین اس لیے میرا پختہ ہوا کہ جب سے میں طب کی دنیا میں آیا الحمدللہ مجدس ترجی سمیت بہت سارے کیسز پہ کام کرنے کا موقع ملہ اور الحمدللہ ان میں خاطرخہ کامیابیاں مجھے حاصل ہوئیں تو میں نہیں سمجھتا کہ موت کے علاوہ کسی بھی بیماری کا علاج موجود نہیں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج موجود ہے لیکن جب میرے رب چاہے گا ہمیں واپس بلالے گا لیکن اس کے علاوہ جب انسان بیمار ہے تو اس کے لیے علاج بھی موجود ہے لیکن ہم ناکام تب ہوتے ہیں جب ہم سے لیساں ترتیب دینے میں غلطی ہوتی ہے یا ہم خوراک کو ترتیب دینے میں غلطی کرتے ہیں لیکن اللہ پاک کے ہاں یہ سب کچھ بیلنس ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے نواز دے لیکن ہمارا رستہ ٹھیک ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم اپنے اللہ اس کے رسول سے زیادہ قریب ہیں اور ہمارا ایمان زیادہ اس بات پر پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج اتارا اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی طریقہ علاج ہیں جو اللہ رب العزت نے چیزیں پیدا کی اس کے علاوہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں سب کے سائیڈ ایفیکٹ موجود ہیں اگر وہ فائدہ پہنچائیں گے تو نقصان ضرور پہنچائیں گے لیکن جو اللہ رب العزت کا بنائیوہ نظام ہے اس کا نظام میں کوئی جھول نہیں کوئی کمی نہیں کوئی نقصان نہیں کوئی پریشانی نہیں اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اپنا اپنے دوست اب آپ کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفیومیٹری ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا وامالینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ